میچ کے حوالے سے ہی بات کریں گے شائکینے کرکٹ کا جوش جہاں عروش پر ہے وہیں عراقین اسمبلی بھی پاک بھارت کرکٹ میچ کے حوالے سے خاصے پر جوش دکھائے دے رہے ہیں ہر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فضل کے لیے دعا کو ہے عمر اسم کی ریپورٹ دیکھے پاکستان کا مقابلہ ہو بھارت سے تو جوش و جذبہ بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں میچ کی بدلتی صورتحال کے ساتھ کم اور زیادہ ہوتی ہیں پاک انڈیا ٹاکرا عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ارکان اسمبلی کا بھی خوب لہو گرمائے رکھتا ہے اور ان کا جوش و خروش بڑھ جاتا ہے خواتین ارکان اسمبلی کہتی ہیں کہ جب پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوتا ہے تو میچ کے دوران شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں لب پر ہوتی ہیں کہ بس فتح پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ہو جائے دعا دوں گی دھیرو دعائیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور سرفراز سے کہوں گی کہ سرفراز انشاءاللہ دھوکہ نہیں دے گا انڈیا سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی ورلڈ کپ ہم جیتے جا رہے ہیں سو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی بلکل پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہماری نیک تمانائیں بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں مردرکانے اسمبلی بھی پاک بھارت ٹاکرے کے حوالے سے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ فتح تو انشاءاللہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ہوگی اس کے لیے ٹیم کو اندہ پرفارمنس دینی ہوگی پاک بھارت ٹاکرہ ہو تو انگلینڈ میں رہا ہے لیکن ہر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فتح کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے پاکستان با مقابلہ بھارت کرکٹ میچ کے حوالے سے ارکانے اسمبلی خورم کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو تمام ہی کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت کو ہرائے گی کیمرمن ساکر ملک کے ساتھ عمر اسلم